ہائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ اسلام کا بودھ اللہ تعالی نے آپ کے کندھوں پر رکھ دیا تھا خلافت اسلامیہ کا آپ بوجھ بار اٹھا رہے تھے راتوں میں گست کو نکلتے مدینے کے اندر کیوں تاکہ معلوم کریں کہ کون غریب بھوکا ہے کون بیوہ بھوکا ہے بھوکی ہے اور کون یتیم بچے بھوکے ہیں کون مسیبت میں ہے کون راحت میں ہے یہ تمام انویسٹیگیشن تحقیق کے لئے نکلتی چنانچہ یہ ایک رات ایسے ہی نکلے ہیں اس وقت کو غور سے سنو میری بینو میری بہنوں جب تک اسلام کے اندر ایسے قابل فقر بیکیاں رہیں خدا کی قزم اسلام بلکہ مسلمان بڑے ساندار طریقے سے ترقی کرتے گئے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے ہوئے نکلیں یہ دھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی ہی بات چیت کر رہے ہیں آواز سنتے ہی جھوپی کے دیوار کے آڑ میں رک گئے ماں کہتی ہے بیٹی سے القلماف فی اللب بیٹی پانی میں دودھ میں ذرا پانی ملا دے بیٹی پوچھتی ہے کیوں ماں ہاں ہاں بیٹی تجھے کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ دودھ تھوڑا ہے لیکن یہ بیٹیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اس میں ذرا پانی ملا دے ماں بیٹی کو کہتی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں ان کا درہ بڑا خراب ان کی پکڑ بڑی خراب اور سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں میری ماں آپ کی عمر کا تو اللہ کے لیے لحاظ کرو آپ بجائے مجھے نصیحت اور تعقید کرنے کے مجھے یہ تعقید کر رہی ہیں کہ دودھ میں پانی ملاؤ بڑے افسوس کی بات ہے عمر سن لیں گے تو سزا دیں گے تو ماں کہتی ہے ارے عمر یہی ہے سامنے ہے وہ کہیں ہے ہم تو یہاں پیچھے ہو رہا ہے میں تو عمر کے پیچھے بول رہی ہوں تو سنو میری بہنوں آج ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں وہ نئے دور کی بیٹی کیا کرتی تھی ذرا سنو ماں کو بولتی ہے ماں آپ کہتی ہیں کہ عمر کہیں ہے وہ نہیں سنتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے یاد رکھو عمر نہیں دیکھتا ہے عمر نہیں سنتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھتا ہے اللہ اکبر عمر کا خدا تو دیکھتا ہے برابر سن رہے ہیں دیوار کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی بیٹی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے رات کی اندھیری میں اپنا دامن خدا تعالیٰ کے پاس پسار کر کے کہتے ہیں میرے مولا میرے مولا تیرا بڑا احسان ہوگا جس طرح اس بڑیہ کو تُو نے ایک مایا نہ شاندار بیٹی ایماندار بیٹی جو تجھے دیکھے بغیر بھی تجھے سے ڈرتی ہے خلیفے کو دیکھے بغیر بھی خلیفے سے ڈرتی ہے جس طرح اس بڑیہ کو ایسی بیٹی عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی ایک ایسی بیٹی عطا کر میری بہنوں دیکھا آپ نے سنا آپ نے یہ کس دور کی بات اب سے چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ قلیفہ اسلام کا چودہ کیا ہے جس کے نام سے شیطان کافتا ہے ایسا قلیفہ خدا کی بارگاہ میں اپنا دامن اٹھا کر کے خدا سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ ایک بیٹی مجھے بھی ایسی آتا کر بڑی ہی ماندار بڑی مومنہ بڑی صادقہ یہ ایک بیٹی مجھے آتا کر صبح ہوئی جھوپڑی تلاش کرتے ہوئے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے بڑی آ کر کے دروازہ کھولی خلیفے کو دیکھتے ہی کاب گئی خلیفہ پوچھتے ہیں رات تیری بیٹی نے تجھ کو یہ نصیحت کی ہے اس بیٹی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں بلاو اسے بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں ماں یہ سنتے ہی ڈر گئی بڑی کرتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھبرا مت ڈر مت خدا کی قسم تیری بیٹی کی سچائی اور ایمانداری کے تفائل میں نے تجھ کو معاف کر دیا بیٹی کو بلا بات کرنا ہے خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیہ سے کہتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں جانتی ہے ماں بس میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں تیری بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہوں میرے بیٹے آسیم سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اس دور کا خلیفہ جس کے نام سے شیطان کا پتہ بھی پانی ہو جاتا جگر پانی پانی ہو جاتا تھا شیطان کو بخارا جاتا تھا ایسا خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے اس بڑیہ کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے ہے کوئی آج اس زمانے میں بیٹی چاہتا ہوں